صرف تین دن کے اندر آیودیا میں آگئے اتنا خزانہ دنیا کو ہلا دیا سونے چاندی کیٹو سے بینک لوکر بھی فل ہو گئے ہیں بھندارہ ککش میں اتنا سمان بھر گیا ہے کہ اور سمان ڈکنے کی جگہ نہیں بچی نہ کرمچاری نہ پجاری خود اسٹیٹ بینک آف انڈیا رام مندر میں جا کر ملنے والا پیسہ ہی کٹھا کر رہا ہے آیودیا میں اتنا خزانہ آگیا ہے کہ دنیا بھر کے دیش صرف اس لئے پاگل ہو گئے ہیں کہ رام مندر کے ملے خزانے سے بھارت کے اردیوستہ کیا گئے امریکہ بھی فیل ہو جائے گا رام مندر کی دان پیٹیوں کو بار بار کھالی کیا جا رہا ہے پیسے گن گن کر مشینیں گرم ہو رہی ہیں دیش کے کونے کونے سے دان متنا زیادہ سمان پہنچ رہا ہے کہ مندر کے باہر درجنوں ٹرک کھڑے ہیں چھپڑ فار اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ جیسے پیسے اور دولت کی بارش ہو رہی ہے اگر ایسا ہی رہا تو صرف رام مندر کے دان سے ہی بھارت وش گرو بن جائے گا پہلے دن رام مندر میں چھلاک لوگوں نے درشن کیا تھا پہلے دن رام مندر میں چھلاک لوگوں نے درشن کیا تھا آیودیا میں صرف رام بھگ درشن کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کھا جانا اور دولت بھی لٹا رہے ہیں اگلے دو منٹ میں ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں یقین مانیے آپ کا دماغ ہل جائے گا جو لوگ کہہ رہے کہ رام مندر سے کیا بدلنے والا ہے انہیں یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے رام مندر میں رام للا کی پرام پتشتہ کے بعد ملنے والے چندے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے اسے لے کر الگ الگ دعوے کیا جا رہے ہیں رام مندر ٹرسٹ نے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ 22 جنوری کو ہمارے دان کاؤنٹر پر لگ بھگ 6 لاکھ روپے نگت آئے تھے جبکہ درافٹ اور چک سے پرامار پتشتہ والے دن پل 3 کروڑ روپے کٹھا ہوئے ٹرسٹ کا کہنا کہ 23 جنوری کو رام مندر ٹرسٹ میں 27 لاکھ روپے نگت آئے جبکہ 24 جنوری کو کیش کاؤنٹر پر 16 لاکھ روپے پرابت ہوئے ہیں اس سے پہلے پورے دیش سے سونے اور چاندی کی ایٹے اتنی زیادہ پہنچ چکی ہیں کہ خود ٹرسٹ کو کہنا پڑا تھا کہ جب ضرورت ہوگی ہم بتائیں گے ابھی فیلال کوئی نہ بھیجے اس کے ساتھ ہی سیکڑوں کلو سونہ چاندی اب تک پہنچ چکا ہے صرف گجرات کے ایک ہیرہ بیعپاری نے 101 کلو سونے کا دان کر دیا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ رام مندر میں آنے والا پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر اتنی دولت کا کیا کیا جا رہا ہے رام مندر ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کاؤنٹر پر دان آتا ہے جس کی باقاعدہ رسیت کاٹی جاتی ہے دان پاتھ کے علاوہ کہیں نہ ایک پیسہ لیا جاتا ہے اور نہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ دان کریے رام مندر میں دان میں جو پیسہ آتا ہے وہ کسی پجاری یا پھر کرمچاری کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ دان پاتھ کا پیسہ اسٹیٹ بینک کے سرکشن میں رہتا ہے ہر دن اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کرمچاری آتے ہیں اور وہی دان پتھ روٹھا کر لے جاتے ہیں ان کا کاؤنٹنگ اسثان بہت سرکشت رہتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کرمچاری ہی اس پیسے کو نکالتے ہیں اسے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے مطابق رام مندر سے بیس سے پچیس کروڑ کی کمائی ہوگی اس بی آئی کے مطابق اس بار رام مندر میں آنے والے بھکت چال لاکھ کروڑ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھی دوہزار ستائیس تک بھارت کی کونومی پانچ ڈیلین ہو جائے گی صرف اتر پردیش کی ارث ویوستہ پانچ سو ارب ڈالر ہو جائے گی اس بی آئی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ سچ بھی ہوتا نکھ رہا ہے کیٹ کی ریپورٹ کے مطابق صرف رام مندر کی وجہ سے اب تک 1.25 کروڑ سے زیادہ کا کاروبار ہو چکا ہے امریکہ کی جیفریس ایکوٹی ریسرچ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر سال آیودیا میں 10 کروڑ رام بھگ درشن کے لئے پہنچ سکتے ہیں مسلموں کے سب سے بڑے دھارمیکستان مکہ بھی ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ لوگ نہیں پہنچتے ہیں جبکہ رام مندر میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ کے آنے کی بات کہیں جا رہی ہے یہ آقلا دیکھ کر دنیا بھر کے بڑے بڑے دیش ڈر گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے رام بھگ آیودیا میں درشن کے لئے آ رہے ہیں اور دان کر رہے ہیں اس سے 2028 تک بھارت دنیا کا سب سے طاقتور دیش بن سکتا ہے امریکہ چین اور روس برٹین جیسے دیش بھارت سے بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ رام مندر سے کیا ہونے والا ہے اور کیا بدلنے والا ہے اس ریپورٹ کو اتنا شیئر کریے کیونکہ تک یہ ریپورٹ ضرور پہنچ جائے کیونکہ جس طرح سے رام مندر کے لئے رام بھگ دان کر رہے ہیں اور لوگوں کا